ناظرین آپ کو بتائے ترقی میں بھلے ہم کسی سے آگے نہ بھی ہوں لیکن مہنگائے میں پاکستان نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا وکری سٹرین پر جنوبی ایشیای ممالک میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے ایشیای ترقی بیاتی بینک کا ذائچہ کیا کہتے ہیں دیکھئے اس ریپورٹ میں حکومتی دعووں کے برقس پاکستان نے مہنگائے کی دور میں جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ایشیای ترقیاتی بینک کے مطابق روامالی سال بھی پاکستان میں مہنگائے کی شرحہ دوسرے ملکوں سے زیادہ ہی رہے گی ایشیای ترقیاتی بینک نے روامالی سال پاکستان میں مہنگائے کی شرحہ 7.5 فیصد رہنے کا اندازہ لگایا ہے جو گزشتہ مالی سال سے معمولی کم ہے یہ شرحہ بھی جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے دوسرے تمام ملکوں سے زیادہ ہے بینک کے مطابق رمہ مالی سال بھارت میں مہنگائی کی شرحہ 4.8 فیصد بنگلہ دیش میں 5.8 فیصد سری لنکا میں 5.3 فیصد اور مالدیب میں 2 فیصد رہنے کا اندازہ ہے ایشیای بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرحہ 8.9 فیصد رہی جو خطے کے دوسرے تمام ممالک سے زیادہ ہے ریپورٹ کے مطابق 2016 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرحہ 2.9 فیصد تھی جو مالدیب کے بعد جنوبی ایشیا کے تمام ممالک سے کم تھی تاہم اس کے بعد پاکستان میں مہنگائی کی شرحہ بڑھنا شروع ہوئی 2017 اور 2018 میں مہنگائی کی شرحہ ایک دو ملکوں سے زیادہ ہوئی لیکن 2019 میں مہنگائی میں اضافے میں پاکستان نے جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب تک مہنگائی میں پاکستان کا خطے میں پہلا ہی نمبر ہے